نمشکار دوستوں میں پرابین کمار آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں روجکار افسر میں جہاں ہم لے کر کے آتے ہیں آپ کے لیے چھوٹی بڑی ہر پرکار کی سرکاری نوکری کی خبر سب سے پہلے سب سے تیز دوستوں آج تاریخ ہے 21 سپٹیمبر 2019 اور روج کی طرح ہم لے کر کے آئے آپ کے لیے ٹاپ 5 گورنمنٹ جوپس فور ایٹی آئی کینڈیڈیٹس تو اگر آپ نے آئیٹی آئی کی ہوئی ہے تو دوستوں اس ویڈیو کے آپ آخری تک بنی رہے ہیں ہم ٹاپ 5 ویکنسیز کے بارے میں جو آج کی تاریخ میں یا تو جاری ہوئی ہیں یا پھر آج کی تاریخ میں ان کے لیے بڑے پیمانے پر بھڑتیاں چل رہی ہیں ایسی نوٹیفیکشنز کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو بینا وقت گوائے چلیے شروع کرتے ہیں اپنی پہلی ویکنسی سے تو آج کی جو پہلی ویکنسی آ رہی ہے وہ مدھے پردیش پاور جنریٹنگ کمپنی لیمیٹڈ یعنی کی ایم پی پی جی سی ایل کی طرف سے آ رہی ہے جہاں پر سینطر سہایق کے لیے سو ویکنسیز نکالی گئی ہیں آئی ٹی آئی اگر آپ نے کی ہوئی ہے میکینیکل یا الیکٹرکل برانچ سے تو آپ ان ویکنسیز کے لیے آویدن کر سکتے ہیں ایج لیمیٹ کی بات کریں تو دوستو بہت اچھی ایج لیمیٹ دی گئی ہیں یہاں پر 18 سے 40 سال تک کی وائیڈ رینج کی ایج لیمیٹ یہاں پر دی گئی ہے اور یہی نہیں سی ایس ٹی او بی سی اور پی ڈی ویڈی کینڈیٹس کے لیے بھی سینٹرل گورنمنٹ کے نورمز کے نظار ایج میں پوری چھوٹ دی گئی ہے مدھے پردیش اس میں دوستو جوب لوکیشن رہنے والی ہے اور سی پی سی 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 ون لیول سکس کے اکارڈنگ آپ پر سیلری دی جائے گی جو کہ پچیس جار تین سو سے لے کر کے اور الانسز الگ سے ملا دینے کے بعد اماؤنٹ بہت اچھا بن جاتا ہے سیلری کی طرف سے بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوستو سیلری بہت اچھے آپ کو اس میں ملنے والی ہے تیس سپٹیمبر دوہزار انیس اس کے لیے لاسٹ ڈیٹ رکھی گئی ہے جو کی بڑھائی گئی ہے اس سے پہلے یہ تاریخ تیس اگست دوہزار انیس تھی مگر کچھ کارنوں سے یہ ڈیٹ ایکسٹینٹ کی گئی ہے امید ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہ وجہ رہی ہو کہ نمبر آف اپلیکیشنز کچھ کم آئی ہو تو دوستو یہ ایک بہت ہی اچھا سیمبل ہے اگر اپلیکیشنز کم آئی ہیں تو کمپٹیشن تھوڑا کم ہو سکتا ہے تب تو اور بھی ایک بڑا کارن بن جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے آویدن کریں اوفیشل نوٹیفیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنکھ ہماری ڈسکرپشن بوکس میں سب سے اوپر دیا گیا ہے وہاں پر جا کر کے اس لنکھ پر کلک کر کے آپ اس ویکنسی کے بارے میں اس سے آگے کی جانکاری پرابت کر سکتے ہیں دوستو آج کی دوسری نوٹیفیکیشن آ رہی ہے گوہ شپیارڈ لیمیٹیٹ کی طرف سے جہاں پر الیکٹریکل مکینک کے لیے بڑھتیاں نکالی گئی ہیں یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ایٹی آئے کینڈیڈیٹس ایسے جنہیں دو سال کا انوبہ ہے کنسرن فیلڈ کا وہ ہی اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں ایج لیمیٹ رکھی گئی ہے 18 سے 33 سال اور یہاں پر بھی ایج میں الگ الگ کٹیگریز کے لیے چھوٹ دی گئی ہے اور بڑی زہر سے بات ہے کہ گوہ اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے سیلری دوستو کافی اچھی دی جاری ہے 15,100 سے لے کر کے 53,000 کا پیسکیل رکھا گئے ہیں اللہانسز الگ سے جو امانٹ آپ کو انہینڈ ملے گا وہ کافی اچھا ملنے والا ہے 7 اکٹوبر 2019 سے اس کے لیے آویدن آپ 7 اکٹوبر 2019 تک اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں آن لائن مادیم سے اور اس کے بعد آپ کو آن لائن مادیم سے آویدن کرنے کے بعد آپ کو ڈاکومنٹس بھی بائی پوشٹ بھیجنے ہیں ہرڈ کوپیز اور اس کے لیے 7 دن ایکسٹرہ دی گئے ہیں بھیجھ دیں official notification کر لیں ہماری description box میں آپ کو سب سے اوپر مل جائے گا وہاں پر جا کر کے آپ کو اس سے آگے کی جانکاری پرابت ہو سکتی ہے دوستو آج کی تیسری vacancy آ رہی ہے southeast central railway کی طرف سے اور یہ ایسے candidates کے لیے vacancy ہے جو کی scout and guide کے فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں گروپ ڈ کی بھڑتیوں کے لیے notification نکالی گئی ہے اور scouts and guide quota کے انترگت ان میں نیوکتیاں ہونی ہیں 10th plus ITI یا پھر اگر آپ نے 10th کے ساتھ ساتھ national apprenticeship کا course کیا ہوا ہے تو آپ ان پدوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں 18 سے 33 سال دوستو یہاں پر age limit رکھی گئی ہے بلاسپور رائپور اور ناکپور division میں یہ بھڑتیاں ہونی ہیں یہی job location رہنے والی ہیں level 1 کی دوستو یہاں پر salary دی جائے گی جو کی 15,600 سے 60,600 allowances الگ سے ہوتے ہیں تو دوستو salary بھی آپ کو اس میں اچھے خاصی ملنے والی ہے 13 October 2019 تک آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں دوستو official notification notification کا لنک اور website کا لنک ہماری description box میں سب سے اوپر دیا گیا ہے ایک لمبی چاڑی وہ notification ہے اس کا page number جو 22 ہے اس page number 22 پر آپ کو اس بھڑتی کے بارے میں جانکاری پرابت ہوگی next notification آرہی ہے دوستو job for railway recruitment sell northern railway کی طرف سے جہاں پر MTS کے لیے 118 بھڑتیاں نکالی گئی ہیں اس وقت یہ بہت ہی viral notification ہے railway کی طرف سے جاری کیا ہوا جس کے لیے number of applications کافی زیادہ آنے کی امید ہے MTS کے پدوں کے لیے یہاں پر بھڑتیاں ہو رہی ہیں کل ملا کر کے 118 vacancies ہیں 10th plus ITI کے candidates ان کے لیے آویدن کر سکتے ہیں 18 سے 33 سال یہاں پر age limit رکھی گئی ہے general candidates کے لیے اور الگ الگ categories کے لیے age میں چھوٹ یہاں پر دی گئی ہے دیکھیں دوستو job location کو یہاں پر train کے اندر کی یہاں پر services سے جڑی ہوئی یہ job ہے اسی لیے throughout the journey آپ اس میں کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ یہ مان کے چلیے کہ northern region ہی جیادہ تر main job location رہنے والا ہے 15600 سے 60600 کی یہاں پر salary رکھی گئی ہے اور allowances الگ سے ہوں گے تو دوستو salary یہاں پر بھی کافی اچھی دی جاری ہے 15 October 2019 تک آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں official notification کا link ہمارے description box میں سب سے اوپر آپ کو مل جائے گا دوستو آج کی آخری notification آ رہی ہے heavy engineering corporation limited رانچی کی طرف سے جہاں پر technicians کے لیے الگ الگ trades میں technicians کے لیے بھڑتیاں نکالی گئی ہیں اگر آپ نے 10th کے ساتھ ITI کی ہوئی ہے اور آپ کو کم سے کم 3 سال کا نوبہ ہے تو دوستو اس بھڑتی کے لیے میں request کروں گا کہ آپ ضرور آویدن کریں اور راچی اس میں job location رہنے والی ہے 18 سے 33 سال یہاں پر age limit رکھی گئی ہے جو کی unreserved candidates کے لیے دی گئی age limit ہے reserve category کے candidates کے لیے age میں پوری shoot دی گئی ہے 8870 سے لے کر کے 15830 کا pay scale لکھا گیا allowances الگ سے اور 4 October 2019 تک آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں official notification کا link ہماری description box میں سب سے اوپر دیا گیا ہے وہاں پر جا کر کے آپ کو اس بھڑتی کے بارے میں اس سے آگے کی جانگاری پرابت ہو سکتی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو like ضرور کیجئے گا اس سے motivation ملتی آگے اور اچھے کام کرتے رہنے کے لیے تو آج کی vacancies میں بس اتنا ہی کل دوبارہ ہم حاضر ہوں گے نئی vacancies کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے دھنیوال